مکہ منتری اروند کیجریوال کی مشکلیں لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں سوال یہ کہ ایڈی کے سامنے کیا کیجریوال پیش ہوئے یا نہیں کیونکہ کیجریوال کو سمن جاری کیا گیا تھا جانکاری کے لیے بتا دی کہ آپ نیتا نے صاف طور پر سمن کو غیر قانونی قرار دیا اور ویدتہ معاملہ اب کوٹ میں ہے دراصل آپ نے ایڈی کے سمن کو غیر قانونی بتایا ہے آپ نے کہا ہے کہ ایڈی کے سمن کی ویدتہ کا معاملہ اب کوٹ میں ہے ایڈی نے خود کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے ایڈی کو کوٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے جہاں کل ملا کر یہ ہوا کہ کیجریوال ایک بار پھر ایڈی کے سمن پر پیش نہیں ہوئے دراصل دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال کو ایڈی کے سامنے آج پیش ہونا تھا دلی کے کثت شراب گھوٹالے میں منی لانڈرنگ کی جانچ کر رہی ایڈی نے پوچھتاچ کے لیے کیجریوال کو سمن بھیجا تھا آپ نیتا نے ایڈی کے سمن کو غیر قانونی بتا دیا آپ نے کہا کہ ایڈی کے سمن کی ویدتہ کا معاملہ اب کوٹ میں ہے ایڈی کو بار بار سمن بھیجنے کے بجائے کوٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے بتا دے کہ یہ چھہویں بار ہے جب کیجریوال ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہوئے ہیں دلی کی آپکاری نیتی میں گھوٹالے کے جو آروپ لگے ہیں اس معاملے میں سی بی آئی جانچ کر رہی ہے وہیں اس کیس میں منی لانڈرنگ کے اینگل سے ایڈی جانچ میں جھٹی ہوئی ہے کیندری ایجنسیوں نے اب تک اس معاملے میں آپ کے دو بڑے نیتا منیش سسودیا اور سنجے سنگھ کو گرفتار کر لیا ہے ایڈی کے جریوال کو بلانے کے لیے چھے بار سمن بھیج چکی ہے چلی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کب کب مکھی منتری اروند کے جریوال کو سمن بھیجا گیا دراصل دو نومبر کو پہلا سمن پیش ہوا کیجریوال پیش نہیں ہوئے اکیس دسمبر کو پھر سمن بھیجا گیا کیجریوال پیش نہیں ہوئے تین جنوری سترہ جنوری دو فروری اور اب چودہ فروری کے بعد آج چھے با سمن بھیجا گیا جہاں پر کیجریوال نے سمن کو غیر قانونی بتاتے ہوئے وہ پیش نہیں ہوئے کوٹ نے کیجریوال کو راحت دے دی ہے بتا دے کہ اس سے پہلے دلی کی کوٹ نے اروند کے جریوال کے خلاف درز ایڈی کی اور سے شکایت پر سنوائی کرتے ہوئے کوٹ میں ویقتیگت پیشی سے چھوٹ دی تھی ایڈی نے اپنی شکایت میں کہا تھا کہ آپکاری نیتی سے جڑے منی لانڈرنگ کے معاملے میں کیجریوال انہیں بھیجے گئے سمن کو نظر انداز کر رہے ہیں ایڈی کی شکایت پر کیجریوال نے کوٹ میں کہا تھا کہ دلی ویدھان سبا کا سطر جاری ہے اور یہ مارچ دوزار چوبیس کے پہلے سبتہ تک چلے گا ایسے میں وہ عدالت کے سامنے پیش ہونے میں اسمرت ہے بتا دی کہ اس سے پہلے رویوار کو اروند کیجریوال نے کیندر سرکار پر نشانہ بھی سادہ تھا کیجریوال نے کلپنا سورین کی پوسٹ پر بھی پرتکریہ دی تھی کہا تھا کہ ان کی شکتی اور ساہس کی پوری طرح سے تعریف کرتا ہوں دیش بھی تعریف کرتا ہے کہ کس طرح وہ بھاچپا کیا تیچاروں کا سامنا کر رہے ہیں آج اگر وہ بھاچپا سے ہاتھ ملا لے تو انہیں جل نہیں ہوتی لیکن انہوں نے ستے کا مارگ نہیں چھوڑا ان کو سلام فیلحال کیجریوال نے چھےوہ سمن ایڈی کا نہیں اپنایا نہیں پیش ہو اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ معاملہ آگے کیا مر لے گا ایسی تازہ تمام بڑی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیں پنجابگسری.com